بڑی خبر کے ساتھ کریں گے اس وقت ایک بڑی خبر جو آ رہی ہے آپ کو بتا دے انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اقبال کو تھانے پولس نے رنگداری مانگنے کے عارف میں گرفتار کیا ہے تو بڑی کامیابی ہے یہ اس ماملے میں گرفتاری ہوئی ہے بلدر سے رنگداری مانگنے کا یہ پر عارف ہے داؤد ابراہیم کا بھائی اقبال کاسکر کو گرفتار کیا گیا ہے تھانے پولیس نے یہ گرفتاری کی ہے جس پر رنگداری مانگنے کا آروپ لگا ہے ہمارے ساتھ زیادہ جانتارے کے ساتھ راجش ہمارے سنبادہ تا جڑ گئے ہیں راجش کہاں سے گرفتاری ہوئی ہے پوری خبر بتائیں کیا کچھ اور اپ ڈیٹ ہو ایک گھنٹے پہلے داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو تھانے کرائیم برانچ میں گرفتار کیا ہے اور ناکپالہ جہاں پہ جنگ گھر میں رہتا تھا اس گھر سے گرفتار کیا گیا اس پہ ہفتہ وصولی کا اعظام ہے بیلڈر سے ہفتہ وصولی کر رہا تھا جو سوتر بتا رہے ہیں بیلڈر سے اس نے چار فلائٹ جو ہے وہ لکھوالی تھا اور پانچویں فلائٹ کی مانگ کر رہا تھا جس کے بعد بیلڈر جو ہے وہ پولیس میں جا پہنچا اور اس کے بعد گرفتار ہوئی ہے اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اقبال کاسکر کو پردیپ شرما نے گرفتار کیا ہے جو کی جانے مانے انکاؤنٹر سپسلسٹ ہیں اور کچھ دنوں پہنے ہی تھانے کرائیم برانچ میں ان کی کوسٹنگ ہوئی ہے اور آتے کے ساتھ انہوں نے داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو گرفتار کیا ہے پراتمت جانکاری فلحال یہی ملتا رہی ہے کہ ہفتہ وصولی کا معاملہ تھا اور بیلڈر کو کافی دنوں سے داؤد کا بھائی اقبال جو ہے وہ دھمکار آ تھا بیلڈر نے بیر کر چار فلائٹ اقبال کو دیے بھی تھے لیکن جو مان تھی وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جس کے بعد بیلڈر جو ہے وہ پولس نے پہچا اور اس کے بعد گرفتاری ممک جی راجش اس سے پہلے بھی اقبال کاسکر کو اس پر مقدمہ چلا تھا معاملہ چل رہا تھا لیکن ثبوتوں کے وجہ سے بری کر دیا گیا تھا ابھی کیا یہی ایک معاملہ ہے جس میں پولس کو تلاش تھی یا پھر کوئی اور معاملہ بھی ہے اس کے خلاف اقبال کاسکر کی خراف جو معاملہ تھے اس میں وہ بری ہو چکا تھا سہارا بول کا معاملہ اس کے خلاف چلا تھا لیکن ثبوتوں کے ابحاؤں میں اسے بری کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے وہ اپنی اسی ٹھکانے میں رہا کرتا تھا دنگری اور ناکپالہ کی علاقے میں رہا کرتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں نکربوت نہیں ملتے تھا اور کوئی کمپلینٹ آنے کی شکایت کرتا سامنے نہیں آتا تھا لیکن اس معاملے میں شکایت کرتا سامنے آیا جس کے بعد گرفتاری ممکن ہو پائی ہے کتنے بڑے چناؤتی تھی پولس کے لیے اسے گرفتار کرنا راجیش اور کیا کچھ اور لوگوں کی بھی گرفتاری اس معاملے میں ہو سکتی ہے بلکل اور لوگوں کی گرفتاری اس معاملے میں ہو سکتی ہے کیونکہ داؤد اور اس کا بھائی جو گینگ چلاتے ہیں جو سرگنا چلاتے ہیں اس میں کئی لوگ involved ہوتے ہیں سیدھے طور پر یہ ہفتہ اسے لیے کرتے نہیں ہیں کیونکہ اب پولس جو ہے وہ جو پرانے زمانے میں انڈرول تو جس طریقے سے کھلیاں مدھنڈا کرتی تھی اس طریقے سے نہیں کر پاتے پولس کی دبیش رہتی یہی وجہ ہے کہ اکیلے یا سیدھے طور پر یہ کسی سے دھمکی ہے ہفتہ اس لیے کہ مانگ نہیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بھیج کر انہیں دھمکاتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں اور لوگ گرفتاری اس میں بلکل ممکن ہے اور اس پولس کے لیے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کیونکہ جو شکایت کرنے سے لوگ درتے ہیں پولس نے بھائی کی خلاف شکایت کرنے کے لیے پولس جو ہے پولس نے شکایت کرتا کو کہا اور شکایت کرتا نے پولس کی بات مانی ہے تو سب سے بڑا چیلنج شکایت کروانا ہی تھا جس کے بعد پولس نے گرفتاری کی ہے اقبال کاسکر کی بہت شکریہ آپ کا یہ تمام اپڈیٹ ہم تک پہنچ رہا آنے کے لیے تو دعوت ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کی گرفتاری ہوئی ہے گھنگداری مانگنے کے آروپ میں پولس